تو چلیے کل کی کلاس سے آگے بڑھاتے ہیں تو اس فرقار سے سمیدھان کی کتاب کل کی کلاس میں تیار ہو چکی تھی اور یہ بھی جان چکے تھے کہ یہ کتاب جو 26 جنوری 1950 کو جو سمیدھان مولتہ لاغو گوا تھا وہ ہاتھ سے لکھے تھا ہاتھ سے لکھا ہوا تو کون سی بھاشا میں انگریجی بھاشا کس نے لکھا تھا؟ پرےم بیہاری رائزادہ حالانکہ شام بیہاری رائزادہ بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اگر آ جائے تو پرےم بیہاری رائزادہ اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ پوری سمیدھان کی کتاب جو ہے کس میں بھی بھکت ہے؟ بھاگوں میں 22 بھاگوں میں بھی بھکت ہے انوسوچیاں الک سے دیکھا جائے گا پہلے دیکھیں گے بھاگوں میں بھی بھکت ہے اور پرتیک بھاگ کس میں بھی وقت ہے ارچھے دو ہیں تو جب شروع ہوگا پرساؤنا پہلے پرساؤنا ہوگا ہم بھارت کے لوگ be the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist democratic republic and to security all its citizens مجھے انگریجی میں یاد ہے آپ لوگ پرساؤنا ہندی میں کریں گے میں کرواؤں گا جب آئیں گے تو ٹھیک شروع ہوتا ہے بھاگ بھاگ ایک کیسے شروع ہوگا بھاگ ایک پرساؤنا کے بعد شروع ہوگیا سمینات بھاگ ایک پرتیک بھاگ کا ایک شیشک ہوتا ہے اور یہ شیشک بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا میں یاد کرواؤں گا ٹھیک ہے پھلال سمجھنے کے لیے introductory class 3 سے 4 دن چلتی اس میں آپ کو صرف سمجھنا ہے کوئی چیز یاد رہے نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جو theme میں لانا چاہتا ہوں تمہارے دماغ میں وہ آنا چاہیے بھاگ ایک اس کا شیشک ہے بھارت سنگ اور سنگ ایوام راج چھیت ایوام راج چھیت بھارت اس کا یہ بھاگ کرشی شک ہے ٹھیک ہے اور یہ بھاگ انوچیت سے شروع ہوگا انوچیت بھی شروع ہوگا انوچیت ایک انوچیت دو انوچیت تین انوچیت چار اس پرکار سے ہم دیکھیں گے کہ بھاگ ایک میں کتنے انوچیت ہیں چار ایک سے لے کر چار تک ٹھیک چلو تھوڑا سا بھومی کا بان لیتے ہیں کہ کیسے یہ آگے بڑھے گا انوچیت دیکھ سینشا کی ہے اور انوچیت دیکھ کیا کہتا ہے انڈیا جو کی بھارت ہے انڈیا جو کی بھارت ہے راجیوں ایوام سنگ شاشت پردیشوں کا ایک سنگ ہوگا ٹھیک سنگ سے مطلب آپ کو ایدم سامانیسی بھاشا میں سمجھنا ہے سمو بھارت کن سے مل کر بنا ہے بھارت راجیوں ایوام سنگ شاشت پردیشوں سے مل کر بنا ہے آپ بھارت کے نقشے کے اندر کیا دیکھتے ہیں یا تو راجی دیکھتے ہیں یا تو سنگ شاشت پردیش دیکھتے ہیں یہی تو دیکھتے ہیں نقشے کے اندر ہے نا تو بھارت ایک سنگ ہوگا کس کا راجیوں ایوام سنگ شاشت پردیشوں کا ٹھیک اچھا یہ ہے اس کا شیرشت اب یہاں سے پرشن کیسے بنے گا تو بھاگوں سے انوچیتوں سے کیسے بنے گا تو بھائیہ یہاں پہ کیا دھیان دینے والی بات ہوگی کہ بھارت شبد کا پریوک سمیدھان میں ایک ہی بار ہوا ہے اور وہ بھی کہاں بھاگ پوچھے تو بھاگ ایک اور انوچیت پوچھے تو انوچیت ایک ورنہ ہر جگہ انڈیا 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 ہی استعمال ہوا ہے تو پہلا ایک پرشن بن جاتا ہے اس پرکار سے کہ انڈیا کے لیے بھارت شبد کا پریوک سمیدھان میں کتنی بار ہوا ہے ایک ماتر بار بھاگ ایک میں اور انوچیت ایک میں ٹھیک یہ ہو گیا اور دوسری جانکالی کیا مل رہی ہے کہ انوچیت ایک میں ہی کہہ رہا ہے کہ بھارت راجیوں ایوام سنگ شاشر پردیشوں کا ایک سنگ ہوگا ٹھیک یہ انوچیت ایک ہو گیا انوچیت دو انوچیت دو اور تین مطلب گودو گادو مت یہ گودری ہے تو یہ تو انٹروڈکٹری کلاس ہے ڈائیگرام جو بناوں نا ڈائیگرام ایمپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے بنا لو ورنہ ہر ایک انوچیت کی اسپیشیالیٹی میں ہمیں جائیں گے چلیں گے انوچیت دو انوچیت دو نئے راجیوں کے پرویش سے سمبندیت ہے نئے راجیوں کے پرویش سے سمبندیت ہے نئے راجیوں کے پرویش انوچیت دو اور تین آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے یہ ہے نئے راجیوں سے پرویش نئے راجیوں کا پرویش سوری سے نہیں کا پرویش نئے راجیوں کا پرویش سنگ میں کہاں بھارتی سنگھ میں اور یہاں پر نئے راجیوں کا نرمات نئے راجیوں کا نرمات دونوں ہی نئے راجی سے سنبھنی تھے لیکن تھوڑا سا باریکی ہے تھوڑا سا انتر ہے انوچھے دو کہتا ہے کہ بھارتی سنگھ میں نئے راجیوں کا پرویش کیا جا سکتا ہے اور انوچھے تین کہتا ہے بھارتی سنگھ میں نئے راجیوں کا نرمان اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سمیدھان جو ہے وہ کسی دیش کا سروچہ قانون ہوتا ہے اگر سمیدھان ہمیں یہ آگیاں دے رہا ہے تو یہ سروچہ قانون ہے ہے نا انوچھے دو کہتا ہے کہ نئے راجیوں کا پرویش اور نئے راجیوں کا نرمان ان دونوں میں انتر کیا ہے انوچھے دو کے لیے ہم ایک ادھارن یاد رکھیں گے جس سے ہم کنفیوز نہیں ہوں گے سکم اس کے لیے ایک ادھارن ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے سکم اور ایک ادھار بار ادھارن ہے ہمار چھتیز گھر چھتیز گھر انوچھے دو کا ادھارن سکم یاد رکھیں گے انوچھے تین کا ادھارن چھتیز گھر یاد رکھیں گے اب دیکھو دونوں میں انتر کیا ہے نئے راجیوں کا پرویش پرویش کس کا ہوگا جو ویدیشی بھو بھاگ ہے ویدیشی بھو بھاگ بھارت کا جو نقشہ ہے اس سے باہر کا چھتر تو انوچھے دو سمیدھان کا انوچھے دو یہ انومتی دیتا ہے کہ کسی ویدیشی بھو بھاگ کو بھارتی سنگ میں اس کا پرویش کرایا جا سکتا ہے اور اسے ایک راجی کا درجہ دیا جا سکتا ہے انوچھے دو یہ کہتا ہے انوچھے دو مطلب ویدیشی بھو بھاگ بھاگ کا بھارتی سنگ میں پرویش تتھا اسے راجی کا درجہ اسے راجی بنایا جا سکتا ہے انوچھے دو یہ کہتا ہے اُدھا رہا ہے سکم سکم انیس سو چہتر سے پہلے انیس سو چہتر سے پہلے بھارتی بھارت سنگ کا چھتر نہیں تھا ٹھیک ہوا یہ کہ سکم جانتے ہو نا بھوٹان کے بھگن میں چھوٹا سا راجی ہے سکم پہلے بھارت میں نہیں تھا سکم بھارتی سنگ سے باہر تھا وہاں چونگیال ونش کے راجہ کا شاشن تھا سکم میں اور چین جانتے ہو چین لگا ہوا ہے اوپر تبت چین چین کی بری نظر سکم پر پڑی ہوئی تھی اور سکم کو کسی طرح وہ ہتھیانا چاہتا تھا کب جانا چاہتا تھا لیکن سکم کے راجہ کو یہ منجور نہیں تھا ٹھیک تو سکم کے راجہ بہت پریشان تھے تو ان کو ایک یکتی سوکھی سوجی جنمت سنگرہ کی کونسی یکتی جنمت سنگرہ جنمت سنگرہ مطلب لوگیں کے مت کا سنگرہ جنمت سنگرہ سکم کے راجہ نے گھوشنا کر دیا کہ میں اپنے دیش میں سکم میں یعنی کی میں جنمت سنگرہ کر رہا ہوں اور جس میں سکم کی جنتہ ووٹ کرے گی کہ وہ بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہے یا چین کے تو ایسا کیا ہوا کہ یہ گھوشنا ہو گئی انتراشری پٹل پر اب دباؤ بن گیا چائنہ کے اوپر چائنہ چاہ کر بھی اب جبرن کبجہ نہیں کر پا رہا تھا گھوشنا کر دیا تھا انہوں نے جنمت سنگرہ کا اور آشر جنک روپ سے نام پنچان 90% سے زیادہ سکم کی جنتہ نے بھارت میں شامل ہونے کے پکش میں مددان کیا یہ مددان بھی اوجاگر ہو گیا انتراشری منچ پر اور اس پرکار چائنہ پر ایک دباؤ بن گیا کہ اب وہ جبرن چاہ کر بھی سکم کو کبجہ نہیں سکا اب اس سمیں انیس سو چاہتر کی ستی میں پردھان منتری کون تھی اندرا گاندھی اندرا گاندھی اندرا گاندھی پردھان منتری تھی اب یہ جنمت سنگرہ تو جگ جاہیر ہو گیا کہ سکم کی جنتہ جو ہے وہ بھارت کی بھارت کے شامل ہونا چاہتی ہے اب انہوں نے نیویدن کیا اندرا گاندھی سے پردھان منتری اندرا گاندھی کی ہم سکم کی جنتہ چاہتی ہے کہ وہ بھارتی بھارت کا ایک حصہ ہو جائے اور اندرہ گاندھی نے انمتی دے دی ٹھیک انمتی دے دی کہ ہاں سکم بھارت کا ایک بھارت کا ایک بھاگ بن سکتا ہے ٹھیک لیکن اندرہ گاندھی کے کیول انمتی ماتر دینے سے یہ کارے سمپن نہیں ہوتا ٹھیک سمیدھان میں ہم میں نے کہا نا کہ اگر کوئی بھی سمیدھان میں پریورتن کرنا ہو کوئی بشہ بستو جو آج کے یوگ میں پراسنگیق نہیں ہے اگر اسے مول سمیدھان سے نکال کے باہر رکھنا ہو یا کوئی نئے یوگ کے انسار نئے سمیدھان کے انسار کوئی نئے اپراؤدھان سمیدھان میں ڈالنا ہو اس کے لیے ایک پرکریہ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سمیدھان شنشوڈھان پرکریہ مطلب ہم یہ تو جانتے ہیں کہ جو ہمارا مول سمیدھان تھا اس میں سمیدھان پر شنشوڈھان کیے جا سکتے ہیں ایک بار جو 1950 میں سمیدھان لاغو ہو گیا اس کارتھ یہ نہیں ہے کہ وہ پورن ہے اس میں کوئی پریورتن نہیں کیا جا سکتا سمیدھان کے نرمان کرتاؤں نے سمیدھان میں یہ پراؤدھان بھی رکھا کہ سمیدھان میں سنشوڈھان کیے جا سکتے ہیں بشیس پرکریہ وہ آپ آگے جانو گے ٹھیک چلو بھائی اب سکم کو شامل کرنا ہے بھارتی سنگ میں تو مطلب سمیدھان میں شنشوڈھان کرنا پڑے گا شنشوڈھان کہاں کرنا ہوگا ڈیک انوسوچھی ہے ایک میں بتا दیتا ہوں الگ سے سمجھ لیںisa انوسوچیاں بھی تو ہوتی ہیں سمیدھان میں ہوتی ہے نا انوسوچیاں بھی ہوتی ہیں اور سنگ شاشئر Unterschied کیا ہے بھارت کے راج اور سنگ شاشئر pist اور ان کے حظ بھارت کے راج ایو هم سنگ شاشئر fee پردے ؟ کے نام ایوام ان کے راج چھتر مطلب بھارت کا جو بھی راج جو بھی سنگ شاشی پردیش ہوگا اس کا نام کا علیک کہاں ہوگا انسوچی ایک تو یہاں کیا بول رہا بھائی ہے بھارت کے راج ایوام سنگ شاشی پردیشوں کے نام سنگ شاشی پردیشوں کے نام کے نام تتھا نیائے چھتر یہ ہے اس کا ششک اس کا مطلب یہ ہے کی نیائے چھتر اس کا مطلب یہ ہے کہ سککم کو یدی بھارتی سنگ میں شامل کرنا ہوگا تو یہاں سککم کا نام ڈالنا ہوگا ہے نا تو اس لیے سامیدھان شنشودھن کی عوشقتہ پڑے گی میں نے بولا کوئی بھی پریورتن کرنا ہے نکالنا ہو یا ڈالنا ہو تو سامیدھان شنشودھن چاہیے تو سککم انیس سو چھوٹر تو سککم سے related دو سامیدھان شنشودھن ہمیں دھیان دینے ہوگے ایک ہے پینتیسوا سامیدھان شنشودھن ادھنیم انیس سو چھوٹر انیس سو چھوٹر آپ اس پرکار سے آپ آگے دیکھو گے سمیدھان میں کس طرح سے بار بار سمیدھان شنچودان ادنیم ایک ورش لکھا ہوگا جس ورش میں کیا گیا یہ اور لکھا ہوگا کرم 35 سمیدھان شنچودان ادنیم 1974 کس کے لئے کیا گیا ہے سکم کے لئے کیا گیا ہے اور اس سمیدھان شنچودان دوارا سکم بھارتی سنگ کا انگ ہو گیا تتھا سکم کو سہ راج کا درجہ دیا گیا ہے سہ راج کا درجہ ملا تو سمیدھان میں یہ شنچودان کیا گیا 35 کرم کا مطلب اس سے پہلے 34 بار سمیدھان میں شنچودان ہو چکا ہے یہ 35 سکم کے لئے جو سمیدھان میں شنچودان کیا جا رہا ہے یہ 35 سکم ہے اور کون سے ورش میں ہوا 1974 میں ہوا ٹھیک یہ دے ہا سالے ہا ٹھیک یہ ہوا بھارتی سنگ کا ایک انگ بن گیا آپ سے سیدھا سیدھا پرشن پوچھے گا کہ سکم بھارت کا حصہ کب بنا کون سے سمیدھان شنچودان دوارا بنا تو جواب ہوگا آپ کا 35 سمیدھان شنچودان ادنیم 1974 یا سکم کو سہ راج کا درجہ کس سمیدھان شنچودان ادنیم دوارا پرابت ہوا یہی ہے ٹھیک چلو بھائی ٹھیک ہے اب لیکن کوئی نیا مہمان کوئی آتا ہے جیسے تمہارے گھر میں آیا ہے تو پہلے بیٹھا کروں میں بیٹھا ہوگی ہے نا کہ سیدھے بیڈروم میں لے جاؤ گی اپنے بیڈروم میں کوئی ویکتی کسی انجان ویکتی کو نہیں لے جاتا پہلے بیٹھا کروں میں تو یہ بیٹھا کروں کی طرح اس کو سہ راج جی ابھی پور راج جی نہیں بولا سہ راج جی رکو بھائی دیکھتے ہیں ہے نا تو سکم کو بھی آؤسر تھا بھارتی سنگ میں وہ کس طرح ڈھل پائیں گے اور بھارت بھی پسٹی کر لے کہ ہاں بھائی سکم جو ہے بھارت کا راج بننے کے لائک ہے ٹھیک ہے تو یہ جب پسٹی ہو گئی تو ایک اور سمیدھان شنشودن اس سے ریلیٹڈ کیا گیا چھتیسوہ کہاں لکھوں سالہ چھتیسوہ ایک اور ریلیٹڈ ہے اس سے چھتیسوہ سمیدھان شنشودن عده نیم 1975 اور اس سمیدھان شنشودن اور اس پرکار بھارت کا پون راجے کا درجہ کا درجہ پون راجے کا درجہ کا درجہ پھراک تھو گیا اور اس فرقار سککم بھارت کا بائیسوہ راجے بن گیا اس فرقار سککم بھارت کا کونسا نمبر کا راجے بنا بائیسوہ ایسے ایسے آپ کو دھیان دینا ہوگا 35 سمیدھان شنشودان عدنیم اور 36 سمیدھان شنشودان عدنیم دونوں سکھیم سے ریلیٹیڈ ہے 35 سمیدھان شنشودان عدنیم 1974 میں سکھیم بھارت کا انگ بنا اور سہ راجعہ درجہ ملا اور 36 سمیدھان شنشودان 1975 میں سکھیم بھارت کا پورن راجعہ درجہ پرابت کیا سکھیم نے کون سے کرم کا راجعہ بن گیا 22 سمیدھان یہ ہو گیا انوچھت دو کلیر ہے کئی سے نو نہیں تو سہیلی پہلے آگے تو بعد میں آتھا ہے گھر دور دور ہے دل تو پاس پاس ہے ٹھیک یہ ہو گیا اب انوچھت تین میں آتا ہے انوچھت تین انوچھت تین کیا بول رہا ہے نئے راجعہ کا نرمان دونوں میں انوچھت دو اور تین میں انتر کیا ہے انوچھت دو بات کر رہا ہے جو ویدیشی بھو بھاگ ہے اسے بھارت میں شامل کر کے راجعہ بنائے جائے اور انوچھت تین کہتا ہے بھارتی سنگ کے بھیتر بھارتی سنگ کے بھیتر ایک نئے راجعہ کا نرمان مطلب جو بھارت کا چھتر ہے اس میں کانٹ چھاٹ کر کے ایک نئے راجعہ بنایا جا سکتا ہے سمیدھان کا انوچھت تین یہ انومتی دے رہا ہے ٹھیک تو سمیدھان کا انوچھت تین کیا ہے بھارتی سنگ کے بھیتر ایک نئے راجعہ کا نرمان جیسے کوئی ایک راجعہ پہلے سے ہے اس کو کاٹ دو اور اس سے ایک نئے راجعہ بنا دو ادھاران ہمارا چھتیز گھڑ پہلے مدھ پدیش ایک راجعہ تھا بھارتی سنگ کا مدھ پدیش کو کاٹا گیا اور ایک نیا راجعہ بن گیا چھتیز کا ادھاران ہے آپ کے اتر پدیش سے کٹ کر بنا اتراخند ہے نا بیہاڑ سے کٹ کر بنا جھارخند تو یہ سب ادھاران کس کے یہ سب ادھاران نہیں کس انوچھت کے تحت ہوا ہے یہ سب انوچھت تین اور ایک ماتر ادھاران جو ہمارے پاس انوچھے دو کا ہے وہ ایسے کم ابھی تک نا بھارت کے اندر بھائیہ دیکھو بھارت کے اندر یہ ایک راجعہ مال لو یہ ایک راجعہ مال لو ہے نا تو اسی سے کٹ کر ایک نیا راجعہ بنا دو ایک یہ پوزیشن ہو گئی یا پھر اسی سے ایک راجعہ یہ اور لگا ہوا ہے اب ایک کام کرتے ہیں کہ بھائی اس راجعہ کا تھوڑا حصہ لے لیتے ہیں اس راجعہ کا تھوڑا حصہ اور اس راجعہ کا تھوڑا حصہ اور یہ نیا راجعہ بنا دیا یہ نیا راجعہ ہو گیا کیسے بھی بنا سکتے ہیں مطلب یہ بات دھیان رکھو کہ بھارت کی نقشے کے اندر کسی بھی طرح سے کانٹ چھانٹ کر کے ایک نئے راجی کا نرمان ہو سکتا ہے چاہے راجی کا تھوڑا سو ٹکڑا لے لو ایک سنگھ شاشی پردیش کا سوڑا سو ٹکڑا لے لو ملا کر ایک نئے راجی بنا دو چاہے دو راجیوں کا ٹکڑے ملا کر ایک راجی بنا دو چاہے دو سنگھ شاشی پردیش کو ملا کر ایک راجی بنا دو کسی بھی طرح کیسے بھی یا ایک complete راجی کو توڑ دو تین بھاگ میں دو نئے راجی بنا تو کسی بھی طرح بھارتی نقشے کے اندر ہم کانٹ چھاڑ کر کے ایک نیا راجع کا نرمان کر سکتے دو اور تین میں انتر اس پرسٹ ہے ہے نا انوچھے چار انوچھے چار کی وشب اسو کیا ہوگی یہ کہتا ہے کہ انوچھے تین انوچھے تین میں نیراجع کا جب نرمان ہوا ہے تو یہ جو نیراجع کے نرمان کے لیے انوچھے دو اور تین دونوں کے لیے دونوں کے لیے نرمان کے لیے یہ جو سمیدھان جو واجب سمیدھان شنشودن ہمیں ضروری ہوں گے جیسے بھائیہ سککم کو ہم نے شامل کیا تو انوچھے ایک میں نام ڈالنا پڑے گا 36 گڑھ مد بدیش کو کاٹ کر ایک نیا راجع بنا تو 36 گڑھ ایک راجع کا نام یہاں ڈالنا ہوگا تو دونوں کے لیے سو جانشودن لگے گا لگے گا ابھی تک جس سمجھے ہو بھائی سو جان میں کوئی بھی پریورتن بینہ سو جانشودن آدھنیم کے نہیں ہوگا سککہ میں ایک نیا راجع بانا تو اس کا نام ڈالیں گےنا انا اشتی ایک میں 36 گڑھ جب ایک نیا راجع بانا دیش کا تو اس کا نام ڈالیں گے انا سو جہے ایک میں تو اس کے لیے سو جانشودن آدھنیم لگے گا ہے نا لیکن اس کہانی کو یہی رہنے دو اب ادھر آ جاتے ہیں بھاگ بیس جیسے بھاگ اب میں نے بولا نا چوبیس بھاگ ہیں بائیس بھاگ ہیں اس میں سے ایک بھاگ ہے بیس وہ سمیدھان شنشودھن سے سممندیت ہے انوچھے تین سو اور سٹ بھاگ بیس انوچھے تین سو اور سٹ انوچھے بھی اس کے انترگت اور یہ جو تین سو اور سٹ جو انوچھے ہے یہ سمیدھان شنشودھن فرقریہ سے سممندیت ہے انوچھے تین سو اور سٹ میں بتایا گیا ہے کہ سمیدھان میں شنشودھن کن کن دو پرکاروں سے کیا جا سکتا ہے ہے نا بہمات احمد پہ دیماغ مت لگاؤ آگے بس جائیں آگے جائیں گے ہم فیلحال کے لئے صرف اتنا سمجھو ہم کگھا گھا پہ ہیں اور وہ تتہ ددنہ والا ہے ابھی وہاں نہیں جاتے ابھی فیلحال کے لئے بس یہ سمجھو کہ سمیدھان کا انوچھے 20 اور انوچھے 368 میں سمیدھان شنشودھن کی پرکریہ کا ورلن ہے دو پرکریہیں بتائی گئی ہیں وہاں پر تو انوچھے 4 کیا کہتا ہے کہ انوچھے 2 اور 3 سے سممندیت یدی سمیدھان میں کوئی سمیدھان شنشودھن کیا جائے گا تو وہ انوچھے 368 کے تہت سمیدھان شنشودھن آدھنیم نہیں مانا جائے گا ہے نا انوچھے 368 میں سمیدھان کو شنشودھن کرنے کی دو وشیش فرکریہوں کا ورلن ہے ٹھیک اب کیا بول رہا ہے کہ انوچھے 2 اور 3 سے سممندیت سمیدھان میں یدی کوئی بھی سمیدھان شنشودھن آدھنیم پاریت ہوگا تو وہ انوچھے 368 کے تہت سمیدھان شنشودھن نہیں مانا جائے گا مطلب اس کی فرکریہ الگ ہوگی انوچھے 368 میں بھی سمیدھان کو شنشودھن کرنے کی دو فرکریہ کا ورلن ہے اور یہ بول رہا ہے انوچھے 4 کہ انوچھے 2 اور 3 سے سممندیت یدی سمیدھان میں کوئی شنشودھن کیا جائے گا تو وہ 368 کے تہت شنشودھن نہیں مانا جائے گا مطلب اس کی فرکریہ کچھ الگ ہوگی ہے الگ ہے اس کا کہلے کا حرث یہ ہے کہ انوچھے 2 اور 3 سے سممندیت سمیدھان میں کوئی بھی شنشودھن کرنا ہو تو وہ سنسط کے دونوں صدنوں میں سادھارن بہومت سے ہی پارت ہو جائے گا خلال کے لئے اس کو صرف دیماغ میں رکھو جیسے ہی میں گولے میں پہنچوں گا تو دو کلاس میں سب سمجھ جاؤ گے کی کیسے پارت ہوگا سنسط کے دو صدن کیسے ہیں کیسے پارت ہوگا سمجھ جاؤ گے اس کلاس کے لنکیج میں سمجھ جاؤ گے ابھی انوچھے 4 کی وشاہبست سمجھے آپ صرف اتنا سمجھنا ہے کہ انوچھے 2 اور 3 سے سمبندیت یدی سمجھان میں کوئی شنشودھن کیا جائے گا تو وہ 368 کے تحت شنشودھن نہیں مانا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ 368 میں جو سمجھان شنشودھن کی پرکریہ ہے وہ یہاں لاغو نہیں ہوگی تو یہاں پر کس پرکار سے سمجھان میں شنشودھن کیا جا سکتا ہے وہ سمجھان شنشودھن دو سنسط کے دونوں سدنوں میں سادھارن بہومت سے ہی پاریت ہو جائے گا ہے نا چلو میں تھوڑا سمجھا دوں ادھر ہو سمجھان میں شنشودھن تین پرکار سے کیا جا سکتا ہے سمجھان میں شنشودھن اس کے کتنے پرکار سے کیا جا سکتے ہیں تین پرکار سے ایک کو الگ رہنے دیتے ہیں اور یہ دو کو الگ رہنے دیتے ہیں یہ جو دونوں ہے آئیں یہ انوچھے تین سو ارسٹھ میں اس کا ورلن ہے یہ دونوں کا اور یہ دونوں الگ ہیں اور یہ دونوں کسی انوچھے میں نہیں ہے اس کے ورلنر لیکن یہ کس کے لئے کیا جا سکتا ہے انوچھے دو اور تین کے لئے انوچھے دو اور تین سے سمجھان شنشودھن کے لئے کیا جا سکتا ہے اور وہ جو دو پرکاریہ ہے اس کا ورلنر تین سو ارسٹھ میں انوچھے دو اور تین یہاں پر انوچھے دو اور تین سے سمجھان شنشودھن آدینیم پہلے کیا ہوتا ہے پہلے یہ ہوتا ہے سمجھان سمجھان شنشودھن ویدھیاک کیا ہوتا یہ ویدھیاک جب سنسط کے دونوں سدنوں سے پارت ہو جائے گا تو یہ بن جاتا ہے سمجھان سمجھان آدینیم بن جاتا ہے پہلے ویدھیاک ہوتا ہے جب سنسط کے دونوں سدنوں سے سوکریتی مل جاتی ہے راشفتی کا ساکشار ہو جاتے تو کیا بن جائے گا یہ سمجھان شنشودھن آدینیم اس کو پینڈنگ رکھو یہ تمہیں ابھی کلیر نہیں آئے گا یہ آئے گا جب میں گولے پہ آؤں گا تب آئے گا تب سمجھ جاؤ گے اس کو فلال کے لئے بس یہ یاد رکھو ویدھیاک اس سے پہلے کیا ہوتا ہے یہ ویدھیاک ہوتا ہے جب سنسط کے دونوں سدن لوگ سبا اور راج سبا میں یہ پارت ہو جائے گا اور راشفتی کا ہستاکشار ہو جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا تینوں انگوں کی سوکرٹی مل جائے گی مطلب لوگ سبا راج سبا اور راشفتی کی تو کیا بن جائے گا ادینیم مطلب اپروول ہاں بھائیہ یہ جو مسعودہ تھا اس میں جو مانگ کی گئی تھی کہ سمجھ دان میں یہ شنشودن کرنا ہے جب تینوں انگوں سے پارت ہو جائے گا تو بن جائے گا ادینیم مطلب قانون بن جائے گا اور سمجھ دان میں وہ شنشودن کر دیا جائے گا سمجھ گئے ٹھیک اچھا اور اوچھے دو اور تین سے سمجھ دین یہ جو سمجھ دان شنشودن ویدہیک ہے کس پرکار کے بہومت سے پارت ہوگا سادھارن بہومت سادھارن بہومت اور سادھارن بہومت کیا ہوتا ہے تمہارا دماغ ابھی یہاں چکرائے گا کہ سادھارن بہومت کیا ہوتا ہے دیکھو یہ کون ہے راشپتی تھوڑا بال بھی رکھ دیتے دو چار یہ ہے لوگ سبھا یہ ہے راج سبھا ٹھیک یہ سنسد سنسد کے یہ تین انگ لوگ سبھا راج سبھا اور راشپتی اب مال لو بھائی یہ سمجھان شنشودن ہے نا شورٹ میں چل رہا ہوں یہ ڈیٹیل آئیں گے ہم یہ کیا ہے اس سمجھ سمجھان شنشودن ودھیاک اس سمجھ کیا ہے یہ ودھیاک ودھایاک نہیں ہے یہ ودھیاک مطلق جو بھی اس میں بولی گئی باتیں ہیں وہ سب کچھ لاغو ہو جائے گی اب یہ دونوں سدنوں میں دو اور تین سے سمبندیت جہاں کسی ایک ویکتی کو نرنہ لینا ہو تو وہاں تو کوئی سمجھا ہے ہی نہیں لیکن بھائی یہ دونوں سادن ہے موان nächsten سادن ہے سانسد راج سادن سانسد ہوتے ہیں اگل ان لوگوں کو نرنہ لینا اس سادن کو نرنہ لینا تو سادن نرنہ ہمیشہ باہمت سے لیتا ہے جیسے ہم بھی سادن ہے اور ہم نرنہ لینا ہے ہم نرنہ لینا ہے کہ سمجھ سمجھ کھ خواب retiring اگل سالت کوئی ایک ننڈا لینا ہے ننڈا کوئی ایک لینا ہے ساموسا کھانا ہے کی علوہ ننڈا ابھید سالت دونوں باد میں کھانا پہلے ننڈا لینا ہے اب ہم لوگ مان لو تم لوگ یہاں بیٹھے ہو 50 لوگ ۔ تک 50 لوگوں میں اب تم لینا لینا ہے ایک ہی ننڈا لینا یا تو ساموسا کے پکش میں یا تو جو آلو گنڈا کے فکشوں پر Wagner کیسے ہوگا بھائی تو ووٹنگ کروائیں ووٹنگ کرواتے ہیں ہاں سموسا سموسا والے سموسا میں ٹک کرو آلو گنڈا والے ٹک کرو اور جو بھائی ایک ہی لینا ہے دو لو میں ٹک کرے گا اس قو کچھ نہیں ملے گا اس کا ووٹ انوائلیڈ ہو گیا نا نیند تو ایک ہی لینا ہے انوائلیڈ ہوگئے ہو تو بھائیا پچاس لوگ ہے تو نیند پر کیسے پہنچیں گے کم سے کم چھبیس لوگ کسی ایک پخش مددان کریں تو انہیں نفر پہنچیں گے ہے نا دیکھو بلکل وہی ہے سادارن بہمت سادارن بہمت مطلب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ لوگ سوا میں اس وقت کتنے صدق سے ہیں پانچ سو تیرالیس ہو سکتے ہیں نا عدیق تم راج سوا میں کتنے ہیں دو سو پیتالیس اچھا سادارن بہمت کیسے نکالا جائے گا پہلے اس کا ڈیفنیشن کو سمجھنا ہوگا سدن میں اپسٹھت اور متدان کا پچاس پرتیشت سے ادھک کا بہمت سے ادھک کا بہمت بہمت یہ ہے ڈیفنیشن لوگ سوا کی بات ہم کر رہے ہیں لوگ سوا میں یہ ویدھیک آیا ہے اور اسے پاریت ہونے کے لیے سادارن بہمت چاہیے سادن کی کل سیٹیں کتنی ہیں پانچ سو تیرالیس اتنے سادس ہیں لیکن اپسٹھت یہ جو شب دیا ہوئے نا اپسٹھت یہ کیول آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہے اپسٹھت شبد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ویکتی جیسے ہمار سمارو ڈیکوستہ لوگ سباب میں سانسد ہے اور جن دن سمیدھان شانشودان ویدھیک آئے ہیں تو ایلا پکرنی پکڑ ہے وہ دن سمارو ڈیکوستہ پریشان ہے ڈیس انٹری کا شکار ہے ہے نا اور اس کا بیڈ پچھلے دو دنوں سے باتھروم کے باہر ہی لگا ہوا ہے مطلب دیری نہ ہو دیری ہو جانے سے گڑ بڑ ہو سکتا ہے اب سمارو ڈیکوستہ جو ہے اب وہاں سے ٹیلی فون کر کے لوگ سباب دیکشلا کہا تھے مور ووٹ پکش میں ڈال دے بے تو بولی تور سسرالے بے لوگ سباب ہے اور نیم کے انصار کونوں صدت سے جب صدن میں آ کے ہی مددان کر سکتے گھر سے سپیٹ پوست رجسٹری ٹیلی فون کام نہیں کرے مطلب اپستہ کوئی صدت سے ہوگا تب ہی اس کا مددان ہو سکتا ہے تو یہ کیول کھیلنے کے لئے واسطوکتہ میں مطلب ہمیں کس سے مددان کا پچاس پرتیشت سے ادھیک ہونا چاہیے مان لو یہ پانچ سو تیرالیس ہے تو جس دن اس ویدہک پر مددان ہونا تھا اس دن تیرالیس لوگ ایپسنٹ ہیں آئے نہیں ہیں سامارو ڈیکوشٹا جیسے لوگ جو پڑے ہوئے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں پانچ سو لیکن کیا ہمارا پانچ سو لوگ اپستہ اس سے مطلب ہے نہیں پانچ سو میں پتا چلا کہ چار سو پچاس لوگوں نے ہی مددان کیا پچاس لوگوں نے بولا نہیں ہم پکش میں کریں گے نہیں ہم پکش میں کریں گے ہم نیوٹرل رہیں گے نہیں کتنے لوگوں نے مددان کیا چار سو پچاس یہ کیا بول رہا ہے چار سو پچاس ہے اس کا آدھا کریں گے کتنا ہوگا دو سو پچیس اس سے زیادہ ہونا چاہینا برابری میں انہیں اٹھنا کہاں سے ہوگا دو سو چھبیس لوگوں نے اگر کم سے کم دو سو چھبیس لوگوں نے اس ویدہک پر پکش میں مددان کر دیا تو یہ ویدہک لوگ سوا سے سادھارن بہمت دورہ پاریت ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہاں بھی اور یہاں بھی ویسے ہی ہوگا یہاں بس صدہ سے سنکھیالہ گے دو سو پیتالیس ہیں یہاں پر جتنے لوگ مددان کریں گے اس کے پچاس پرتیشت سے زیادہ لوگوں کا مددان بہمت پراتھ ہونا چاہیے پاریت ہو گیا راشفتی کا شاکشہ رادی نے بن گیا سمجھ گیا بھی یہتنا کوئی کنفیشن ہے کونوں درد پرابر آ گیا تو ابھی پھر یہ بھی تتھت دنا والا حصہ ہے آگے آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہر صدن کا ایک مکھیہ ہوتا ہے مکھیہ صدن کا مکھیہ لوگ سبا کے معاملے میں لوگ سبا کا دیکھش ہوتا ہے راج سبا کے معاملے میں راج سبا کا سبا پتی ہوتا ہے ہے نا جیسے اب یہ صدن ہے مان لو لوگ سبا ہوں اور میں یہاں بیٹھا ہوں میں مان لوگ ماننے میں کیا جاتا ہے لوگ سبا دیکھش میں ہوں نہیں اور تم لوگ سانسد ہو مان لو تم لوگ بھی سانسد ہو سانسد ہو گئے مطلب جانتے ہو سیلری تو دیکھانے کے لئے ہوتی باقی ساری کمائی دوسری آئیں دوسری طرف سے ہوتی ہے نا تو ابھی کیا ہوا ایک ویدھیاک آیا اور برابر ہو گیا ہے نا برابر جب ہو جاتا ہے برابری کی ستھی میں ہی جو یہاں پر کرسی میں بیٹھا ہوا ہے نا وہ برابری کی ستھی میں ہی مددان کر سکتا ہے اور اس کو بولتے ہیں آپ نیرنائک مت تو لوگ سبا کا ادھیاکش جب لوگ سبا میں کسی ویدھیاک پر مددان ہو رہا ہو تو وہ جب پہلی بار تم لوگ اکا دیکار ہے نا تم لوگ سادہ سے ہو تم لوگ سانسد ہو تم لوگ پیٹھا سین ادھکاری نہیں ہو تم لوگ وہاں بیٹھے گئے تو تم لوگ جب پہلی بار ویدھیاک آئے گا میں بولوں گا چلیے مددان کیجئے تو آپ لوگوں کا مددان کا ادھکار ہوگا مجھے نہیں ہوگا مجھے کب ہوگا مددان کا ادھکار کیول برابری کی ستھی میں میں یہاں اس کرسی پر جو بھی بیکتی بیٹھا ہے وہ مددان کیول ایک ہی پرستی میں کر سکتا ہے کہ مددان برابر ہو جائے برابر ہو گیا اب میں نرنیہ کروں گا پکش دو سو پچیس لوگوں نے پکش میں کیا دو سو پچیس لوگوں نے بھی پکش میں کیا اس کے میں اگر بھی پکش کی اور مددان کر دیتا ہوں دیہ ویدھک پھیل ہو جائے گا پارت نہیں ہو پائے گا پکش کی اور مددان کر دیتا ہوں دیہ ویدھک پارت مان لیا جائے گا اسی لئے کیا کہا جارہا نرنیہ مت ہے نا تو تو لوگ جو بھی صدن کا پیٹھا سی ندیکاری ہے اس دن مطلب جو بھی اس کرسی پر بیٹھنے کا بیٹھا ہوا ہے عدیقشتہ جو کر رہا ہے وہ کیول برابری قصتی میں مددان کر سکتا ہے اور جسے کہتے ہیں ننائک مر انگریہ جی میں کاسٹنگ کاؤچ کاؤچ نہیں ہوتا ہے ٹھیک تاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے تاسٹنگ کاؤچ راکھی ساوند ارفی جاوید اور کچھ اس طرح کی جو چریتروان مہلائے ہیں جو شرم و حیاء کے ساتھ بدن پر پورے وصر اوڑ کر گھر سے باہر نکلتی ہیں اور شاستری سنگیت سنتی ہیں شاستری نتے کرتی ہیں اور جن کے جو بیوہ سے پہلے کسی پر آئے مرد پر نگاہ تک نہیں ڈالتی یہ ایسی چریتروان مہلائیں ہوتی ہیں یہ کاسٹنگ کاؤچ کا شکار ہو سکتی ہے اب کاسٹنگ کاؤچ کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے پوچھنا نہیں نہ تو تمہارے سیلوکس میں آئے گا نہ پریشہ میں آئے گا ٹھیک ویسے بتا دوں کاؤچ جو ایسے بیٹ کم صوفہ ہوتا نا ایک سائٹ سے وہ ہوتا ہے رائیسوں کے گھر میں ہوتا ہے ہم جیسے گریب لوگ کے گھر میں یا تو بیٹ ہوتا ہے یا تو صوفہ ہوتا ہے رائیسوں کے تام جہاں میں یہ کاؤچ ٹھیک تو رائیسوں والی عادت بھی ہوتی ان کی دیکھ رہے ہو بھلے رائیس ہو نہ ہو عورفی جعوید کی ماں کو پرشن پوچھنا چاہیے بیٹیا بہت وسر ہے ہمارے ہاں کبھی جلی لپیٹ کے نکل جاتی ہو کبھی کچھنا پھیکنے والا پولیتھن لپیٹ کے نکل جاتی ہو پھر چھوڑو اس کو وہ اس کا اپنا پرسنل چوائس ہے پھر فیمنیس لوگ جاگ جاتے ہیں آرے اس کی چوائس وہ پہنے یا کچھ نہ پہنے ایسا بھی دیکھنے کا مل جاتا ہے تو میرا ماننا ہے ایسے میں جواب میرا ہوگا کچھ نہ پہنے اس کی مرجی لیکن کچھ نہ پہن کے گھر میں رہے باہر جو ہے ترہ ترہ کے لوگ ہیں وہ کس طرح جو ہے دیکھیں گے اور باہر راکشوں سے کمی نہیں 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 بہت بہت سارے رنجیت شکتی کپور گھوم رہے ہیں موکے کی تاکھ میں اور پھر بعد میں بولے گی کہ وہاں مور سوشن ہوگے ادھار ہو یہ سمجھ گئے اب یہ دیکھو اس میں دو پرکریاں کو ورڈن ہے اس میں بولتا ہے یہ حالہ کی بات کی چیز ہے وہ لیکن میں کوشش کروں گا کی سپشتہ آپ کو ابھی آ جائے اے بی اے بی پلس آدھے سے ادھک ویدھان سبھاؤں یا راجیوں کی سہمتی راجیوں کی سہمتی نہیں ابھی یہ نہیں سمجھ میں آئے گا یہ بات کا میٹر ہے لیکن فیلال یہ سمجھ جاؤ یہ پرکریاں ادھر الگ ہے یہ الگ تو سامیدھان شہدان تین پرکار سے کیا جا سکتے ایک سنسط کے دونوں صدر میں سادھان بہومت سے 368 کے تحت دو الگ الگ پرکار کے بہومت ایک اس پرکار کے بہومت سے ایک اس پرکار کی پرکریاں سے سمجھ گئے تو 368 کے تحت یہ نہیں مانا جائے گا آپ سمجھیں ابھی کلیر ہے کہ نہیں ہے بھے آئے تو تو آئیسے ہی سکھا کہ کیوں کر رہی ہے اس کا عارض ہے کیا ہوتا ہے آئے نیا عیس کون والے یہ والے عیسہ کی والے ابھی سالہ اس کو میں آگے بڑھا ہی نہیں میں بولا کی وہ بات کے لیے آرہے یار چلو تو کچھ لوگوں کی کھجلی مٹھانا جب رہی ہے دیکھو یہ کیا ہے دیکھو یہ ہے سیم یہاں بھی ہے نا اس کا مطلب کیا ہوا یہ سیم یہ سیم یہاں بھی ہے نا ا میں ٹھیک بی نہیں نہیں سائیڈ والا مات چلو کرو یہ آئے گا ہاں ٹھیک ہے آو سدن کی کل سدس سے سنکھیا کا پچاس پرتیشت سے ادھک کا بہمت یہ چالو ہوگا پنکھا چالو کر دو آواز نہیں آگا میرے بولو میں ٹیج کر دیتا ہوں وہ ٹیج کر سکتا ہوں بھائی یہ کلاس دھگنی بھی ہوتی تا وہاں پہنچا دیتا ہے خوبچے خوبچے تک آگیا ہے ٹھیک ٹھیک اے اور بی یہ دو کنڈیشن ہیں الگ الگ یہاں پر کیا سدن میں اپس تھے یا لکھا ہوا ہے کیا یا مددان لکھا ہوا ہے کیا نہیں جو بھی مددان کرنے کے بعد جو بھی ووٹنگ ریزلٹ آئے گا وہ سدن کی جتنی سدس سے سدستہ ہے نا اس کا پچاس پرتیشت سے ادھک ہونا چاہیے یہ سمجھے جیسے مان لو کسی کو یہی پر آجاؤ اس کو یہاں سمجھ لیتے ہیں لوگ سراج جی صفحہ میں کتنے سدس سے ہیں دو سو پیتالیس کوئی مطلب نہیں پتہ چلا اس دن ایپسنٹ رہے پیتالیس ٹھیک پریزنٹ کتنے ہیں دو سو اور دو سو میں پتہ چلا ووٹنگ کیا ایک سو اسی لوگوں نے دو بیس لوگوں نے نہیں کیا ان کی مرجی کتنے لوگ نے موٹ کیا ایک سو اسی اب ایک سو اسی کا جو ووٹنگ ریزلٹ آیا وہ یہ آیا سو نے پکش میں کیا ہے اور اسی لیں بیپکش میں کیا ہے یہ ریزلٹ آیا انتیم بوٹنگ کے بعد یہ کیا بول رہا ہے کوئی مطلب نہیں اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں کتنے اپسنٹ ہے کتنے بوٹ کی ہیں جو ووٹنگ ریزلٹ آئے گا وہ سدن کی کل صدد سے سنکھے کا پھچاس پتیشت صدیق ہومی جی ہے کیا یہ بیفل ہو گئے سمجھ گئے نا ایک تو ایسے کر کے ایسے مولا دیکھا تھا تو میرا دھیان چلا جاتا ہے سمجھ میں ایک نہیں ہے کوئی ریاکشن بھی نہیں دیتی یہ ہے نا لیکن کیبل اس سے یہ پارت نہیں مانا جائے گا کسی صدن میں یہ دونوں ہی کنڈیشن پون ہونی چاہیے تب ہی وہ پارت مانا جائے گا ہے نا تو اگر مان لو ستھی یہ رہی ووٹنگ کے بعد ریزلٹ کچھ اس پرکار سے آئے دو سو پیتالیس لوگ ہیں ایپسنٹ کتنے لوگ ہیں مان لو پندرہ پریزنٹ کتنے ہیں دو سو تیس اور ووٹنگ کتنے انہیں نہیں دو سو بیس ووٹنگ کتنے انہیں کی دو سو بیس ووٹنگ کا ریزلٹ آیا تو پکش میں کیا ہے لگ بھگ ایک سو اسی لوگوں نے ویفاکش میں کیا ہے کتنے لوگوں چالیس لوگوں نے یہ ریزلٹ ہے ووٹنگ کا انتیم اب چک کر لیتے ہیں دونوں کنڈیشن کو راجعہ سبہ میں ہو رائے ووٹنگ صدن کی کل صدد سے سنگیہ پچاس پرتیشہ سے ادھیک ہے یہ مطلب یہ والی کنڈیشن پوری ہو گئی نا اب اوپر والے کو چک کر لیتے ہیں صدن میں اپستت اور مدان کا مدان کتنوں نے کیا ہے اس کا دو تیہائی ہے کیا یہ ہے دو سو بیس کا دو تیہائی ہے ہے نا ہے نا بھائی دیکھ تو رہا ہے ہے نہیں مطلب یہ بھی پاریت ہو گیا دونوں کنڈیشن فلفل ہو گئی پاریت ہو گیا وہ سمیدھان شنشودان ودیعہ اس پرکار سے صدن میں پاریت ہو گیا اگر ایک بھی پورا نہیں ہوا تو وہ فیل ہو جائے گا صدن میں پاریت نہیں مانے جائے گا یہ سمجھ میں آیا تو سمیدھان کے کچھ پراؤدھان اس پرکار سے سنشودت کیا جا سکتے ہیں سنسط کے پرتیک صدن میں اس پرکار سے پاریت ہونا چاہیے تب سنشودن ہو سکتا ہے اب کچھ بھاگ AB بھی چاہیے لیکن اس سے پورنا نہیں ہوگی جب سنسط کے دونوں صدن اس پرکار کے بہومت سے اس سمیدھان شنشودن ودیعہ کو پاریت کر دیں گے تب یہ بھیجا جائے گا کس کو بھیجا جائے گا ہمارے یہاں کتنے راججیں ہیں 28 راججیں ہیں اور سنگ شاشی پردیش کتنے 8 لیکن 8 میں 2 ہی سنگ شاشی پردیش ہیں جہاں CM ہوتا ہے ڈلی اور پانڈی پودو ہے ابھی نیا نام پودو پلاس 2 تو کل ملا کر کتنی اگر وہاں سرکار ہے CM ہے تو وہاں ویدان سبا بھی ہوگی سمجھ جاؤ گے یہ باریکیاں سمجھ جاؤ گے دو کلاس میں ویدان سبا بھی ہوگی فیلال کے لئے اتنا جانو 28 راججیں ہیں 28 راججوں میں سرکار ہوتی ہے تو وہاں ویدان سبا ہوگی 8 سنگ شاشی پردیشوں میں 2 ہی سنگ شاشی پردیشوں میں ویدان سبا ہے ڈلی اور پودو چری تو کل ملا کر کتنے ویدان سبا ہے 30 نا اب یہ راججوں کے بھیجا جائے گا سنسط کے دونوں صدن میں پاریت کر دیا گیا ہے اب راججوں کو بھیج دیا گیا ہے اب راجج یہ اپنے ہاں اسی سمجھ دان شنشودن ویدیعہ کو کس پر سہمیتی کس بہومت سے دیں گے سادھارن بہومت جیسے سنسط والا دیکھے تھے نا سادھارن مہومت صدن میں 50% پڑھے تھے ابھی تو راجج میں جائے گا ویدان سبا میں جائے گا کBryوں کے role ٹھیک اور کیا بول رہا ہے آدھی سے ادھیک ویدان سبا مطلب 30 ہیں آدھے سے ادھیک کتنی ویدان سبا کی سوقریتی چاہیے 16 16 ویدان سباوں کی سوکریتی چاہیئے اور وہ 16 ویدان سبا اس کو سوقریتی کس پرکار سے دیں گے ساضارن بہومت سے مطلب صدن میں اپستھت اور متدان کا پچاس پرتیشت سے ادھک اس بہمت سے اگر سکرتی جیسے ہی سولوے راج نے دیا سمیدھان شنشودان لاغو ہو جائے گا سمیدھان میں وہ شنشودان کر دیا جائے گا اصل میں یہ بہت بات کی چیزیں ہیں لیکن چونکہ کوشک دیا وہ تو بتانا پڑ گیا کیونکہ اس کے مند میں پھر پھڑ پھڑا ہٹ رہے گا اب جب اتنا بتا دیا تو اتنا بھی سن لو سمیدھان میں دو اور تین سے سمبندیت وہ سمیدھان شنشودان کس بہمت سے پاریت ہوگا ساتھ آگا لیکن سمیدھان بہت بڑا ہے سمیدھان میں اور ان جگہ اگر سنشودان کرنا ہو تو سمانت ہے سنسط کے دونوں سدن سے اس فرکار سے بہمت سے پاریت ہونا چاہیے لیکن اسی سمیدھان میں کچھ حصے ایسے ہیں جن کو نا صرف سنسط کے دونوں سدنوں مصدگان کے بہمت سے پاریت کرنا ہوگا بلکہ راجیوں کو بھی سمتی چاہیے آدھے سے ادھیک راجیوں کی سمتی چاہیے ویدھان سواں کی سمتی چاہیے ایسے وہ حصے ہوں گے جہاں راجیوں کی ویدھان سواں کی سمتی چاہیے جہاں سے راجی کسی نہ کینڈر کے لئے بھی فراؤدھان ہے اور راجیوں کے لئے بھی فراؤدھان کیے رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں بکتا کیونکہ یہ ابھی یرا لبا والا حصہ ہے نا امید کرتا ہوں جہاں تک میں سمجھانے کے ابھی کوشش کیوں وہاں تک سمجھ گئے ہو یہ باد والی چیزیں ہیں بعد میں سمجھو گے جب پندرہ کلاس کلڈ بگ ہو جائے گی آپ کی تو میں بہمت کراؤں گا آپ کو بہمت باد میں آپ یہ ساری چیزیں سمجھ جاؤ گے کلیر ہے پھر بھی ادھارن کے طور پر کسی کو خجلی ہو رہی ہو ہے نا جو سمجھان تھوڑا بہت جانتا ہو انوچھے چوون میں کیا ہے راشفتی کے نرواشک منڈل کا بیورن ہے ہے نا راشفتی کے نرواشک منڈل کہنے کا عرث یہ ہے کہ راشفتی کا جب چناؤ ہوگا تو کون کون راشفتی کے چناؤں میں بھاگ لیں گے لوگ سبھا دیکھے ہو نا لوگ سبھا کے نرواشک منڈل کا پرافدان چوون میں ہے اور نرواشک منڈل میں کینڈر کے کینڈر کینڈر مطلب لوگ سبھا اور راجی سبھا کے بھی سدہ سے بھی ہیں اور راجی کے بھی دھان سبھا کے سدہ سے بھی دونوں جڑے ہو ہیں اگر اس میں کوئی سنشودان کرنا چاہتا ہو تو راجیوں کی بھی سمتی چاہیے سمجھ گئے اس کو سمجھ گئے راجی اگر جڑے ہوئے ہو کسی بھاگ سے سمجھ گئے سمجھ گئے کسی بھی بھاگ کے کسی بھی پراؤدھان سے اگر راجی جڑا ہوا ہے اگر اس میں سنشودان کرنا چاہ رہی ہے سنسد تو پھر راجیوں کی سمتی چاہیے ہوگی اتنا کلیر ہے ہاں انچوے چار کے لیے اتنا کلیر ہو گئے ہاتھ کھجو آ رہا ہے کون سا اندھی بشوا سے اس سے جڑا ہوا ہے اے سالہ پیسہ آتا ہی نہیں ٹھیک اس پرکار سے اس پرکار سے بھاگ ایک ختم ہو گیا اب بھاگ دو آئے گا بھاگ دو اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی سیشک ہوگا اس کا بھی سیشک ہوگا ناغرکتہ کیا ہے ناغرکتہ اس کے بارے میں زیادہ میں نہیں بولوں گا بس چھوٹا سا حصہ ہے یہ اچھا ناغرکتہ انچوے چار میں ختم ہو گیا بھاگ ایک تو یہ کہاں سے شروع ہوگا پانچ انچوے پانچ سے لے کر انچوے گیارہ تک یہ یہاں پر انچوے پانچ سے لے کر گیارہ تک کس سے سمبندی پراؤدھان ہے ناغرکتہ سے سمبندہ ٹھیک مطلب اس میں بتایا گیا ہے کہ بھائی جب بھارت پاکستان الگ ہوا تو کچھ لوگ ادھر سے پاکستان گئے کچھ لوگ پاکستانی شیطر سے ادھر آئے تو ان کو ناغرکتہ کیسے کس عوصہ میں ملے گی ہے نا کچھ لوگ پاکستان چلے گئے پھر وہاں سے پھلانا سمیں سیما کے بیطر واپس لوٹ آئے ان کو بھارتی نے ناغرکتہ ملے یہی سپراؤدھان ہے اور ایک اس میں خاص چیز کیا ہے کہ ناغرکتہ پرابت کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں لیکن اس میں نہیں بتایا ہے ناغرکتہ پرابت کرنے کے پانچ طریقے ہوتے ہیں اور ناغرکتہ آپ سے چھینی جا سکتی اس کے بھی تین طریقے ہوتے ہیں لیکن ان طریقوں کا ویورن سمیدھان میں نہیں ہے ان طریقوں کا ویورن سمیدھان میں نہیں ہے سمیدھان نے کیبل انوچھید دس میں یہ کہہ دیا ہے کی سنسد سنسد جان رہو نا کے اندر میں ہوتا ہے جہاں موڈی بیٹھے ہیں لوگ سبا میں سنسد ناغرکتہ سمبندھی کانون کو وینہمیت کر سکتی ہے کانون بنا کر مطلب بھارت میں ناغرکتہ کہ کیا کیا پرادھان ہوں گے کیا کانون ہوگا اس کو کون ریگولیٹ کر سکتی سنسد اور سنسد کس پرکار ایک کانون بنا کر تو سنسد نے اسی سمبند میں کانون بنایا ہے ناغرکتہ ادھنیم 1955 ٹھیک سنسد نے کیونکہ سمیدھان نہیں سنسد کو ادھیکار دے دیا کہ ناغرکتہ سمبندھی کانون آپ بنایں گے مطلب راجی نہیں بنا سکتا ہمارا ککا نہیں بنا سکتے ناغرکتہ سمبندھی کانون کون بنا سکتے سنسد کے اندر میں سنسد بنا سکتے اور اور آدھنیم بنا ہے مطلب آگے آگے یادی آپ سے پوچھ دے کہ بھارت میں ناغرکتہ کو وینہمیت کرنے والا کانون کون سا ہے ناغرکتہ آدھنیم 1955 اس کانون کے تحت بھارت میں تیہ کیا جاتا ہے کی کس کی ناغرکتہ دی جائے گی کس فرسطی میں کس کی ناغرکتہ چھین لی جائے گی سمجھ گئے اتنا بس اتنا ہی سمجھو ابھی آگے بڑھتے ہیں پھر آئے گا بھاگ تین پھر آئے گا بھاگ تین سب ڈیٹیل میں چلیں گے کہ پرادھان انٹروڈکٹری کلاس ہے یہ بھاگ تین کا سیشک کیا ہے مولک ادھکار مولک ادھکار انوچید گیارہ میں ختم ہوئی ریس انوچید بارہ بارہ سے لے کر چلت جہی چلت جہی انوچید 35 مطلب بھاگ تین سے کتنا انوچید سمجھ دیتے ہیں بارہ سے لے کر 35 اور بھاگ تین کا سیشک کیا ہے مولک ادھکار چلو اس کے ریشہ میں تھوڑا بہت پکا لیتا ہوں ادھکار ادھکار کیوں ضروری ہے بول سکتے ہو لیکن اس درشتری میں دکھو ہم مانو ہیں اگر مان لو ہمیں کوئی مانوک ادھکار ہی نہ دیے جائیں تو پھر ہمارا شوشن ہی ہوتا رہے گا ہم کبھی ادھکار کلیم نہیں کر پائیں گے ہر کوئی ہمارا شوشن کرے گا ہمارا بھوتک اور مانسک وکاس سمبھاؤ نہیں ہے مطلب ادھکار ایک مانو کے بھوتک ایوام مانسک وکاس کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن سمیدھان کی اول ادھکار کی بات نہیں کر رہا ہے بھاگتین کے مادیم سے سمیدھان بھاگتین کے مادیم سے مولک ادھکار کی بات کر رہا ہے مولک ادھکار کیسے مولک مولک ادھکار کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے دیکھو سمیدھان بھاگتین کے مادیم سے کچھ ادھکار نہ صرف بھارتی ناغرکوں بلکہ ویدیشی ناغرکوں کو بھی سمجھ رہے ہو ہے سمیدھان بھارت کا لیکن سمیدھان کا بھاگتین مولک ادھکار کیول ہمیں نہیں دیتا ہے ہمار سمارو ورما ایمیر کے بروک کے رہیس اوہ امریکہ چل دیس اور اینجنیلینا جولی سے بیہا کرلیس امریکی ناغرک ہو گئے ہیں اینجنیلینا جولی کو جانتے ہو ہم ٹھیک میسر اور میسر سمیتھ ہم اینجنیلینا جولی کی ڈوکہ بن گئے ہم ڈوکہ بولتے رہے ہم اینجنیلینا جولی ہو کر ڈوکہ 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 شاشکی نوکریوں میں شاشکی نیو جنوں میں آؤثر کی سمانتہ ہمارا مولک ادھکار ہم سب بھارتی ناغرک ہیں ہمیں آؤثر ملنا چاہیے لیکن سمیدھان میں یہیں یہیں پر یہ بھی پراؤدان ہے کہ کچھ انوچھت پندرہ سولہ انیس انتیس تیس یہ بیدیشی ناغرکوں کو پراؤپت نہیں ہوگا ان کے علاوہ جتنے مولک ادھکار ہیں ان کو بھی پراؤپت ہوگا لیکن انوچھت پندرہ سولہ انیس انتیس تیس یہ انہیں پراؤپت نہیں ہوگا سولہ میں کیا ہے روزگار میں آؤثر کی سمانتہ تو روزگار پر مولک ادھکار کیول ہمارا ہے بھارتی ناغرکوں کو ہے ویدیشی ناغرک کی اس پر کلیم نہیں کر سکتے اس کا ریجیکٹ ہو گیا پھر مو بنا کے چل دی اس واپس ٹھیک سمجھ گئے اس بات کو تو کیا ہوتا ہے پھر سو سوڑا ڈیفنیشن بھارتی سمیدھان بھاگتین کے مادھیم سے کچھ ادھکار مانو کو دیتا ہے مانو بولے تو بھارتی ناغرک اور ویدیشی ناغرک دونوں دونوں کو دیتا ہے جو جو اب وہ ادھکار کیسے ہیں جو ادھکار منش یونی میں جنمن لینے ماتر سے انہیں پرابت ہو جاتے ہیں مطلب یدی آپ نے اس پرتفی پر منش روپ میں جنمن لیا ہے تو آٹومیٹکلی بھارتی سمیدھان کا بھاگتین آپ کو مولک ادھکار دے دیتا ہے سمجھ گیا آپ ناغرکی مطلب نیچورلی اگر آپ مانو پیدا ہوئے لیکن اگر ککر پیدا ہوئے ہو تو مولک ادھکار کلیم نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہو نا مانو مانو یونی میں جنمن لینے ماتر سے بھارت کا سمیدھان بھاگتین کے مادیاں سے مولک ادھکار دیتا ہے ہمیں پرابت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اینجیلینا جولی اس کو بھی ہے لیکن ویدیشی ناغری کو وہ مولک ادھکار امریکہ میں بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گا اب ہمار سمارو مرکام تلاق ہوگے ورمہ کے وہ عام بات ہے ادھر ہوتا ہے سمارو ورمہ تلاق ہوگے دوسر آل بات اب ہمارے یہاں سے سمارو کا چھوٹا بھائی لیڑگا لیڑگا مرکام وہ مرکام مہا لوس میتان میتان رہیس لیڑگا مرکام گیس اینجیلینا جولی دیل ہو کر اوپر آگے دونوں بھی ہاں ہوگے ہے نا اب لیڑگا مرکام کا بن گے ہوتی جا کے لیڑگا جولی ٹھیک اب کیا ہوا کہ یہ دونوں شادی کر لیے ہنیمون کے لیے انہوں نے چوس کی حامل بس سر جا وہ بس سر آئے ہے تو پلین جیسے ہی لینڈ کیا ہے ہے نا ویدیشی سیما میں آگئے اب ویدیشی سیما میں آگئے تو ان کے مولیک ادھکار ایکٹیو ہو گئے بھارتی سمیدھان جو ویدیشی ناگریکوں کو بھی مولیک ادھکار دیتا ہے ایکٹیو ہو گیا ٹھیک مطلب جیسے ہی جو نو لینڈ کیے تے کر دو سمن آگے تو اینجیلینا جولی کو چڑھانے لگے ہے نا کیسے اس کے ریس کی آدھار پر اس کا ریس الگ ہے نا ہمارا ریس الگ ہے تو ریشیل ڈسکرمنیشن کرنے لگے ہے نا سمجھ رہو نا بنچ کی آدھار پر بھیدبھاو کرنے لگے اینجیلینا جولی نے یہاں بلاسپور ہائی کورٹ میں کیس کر دیا कی انوچھت چودہ انوچھت پندرہ انوچھت چودہ سمانتہ کا ادھکار ہے انوچھت پندرہ کیا ہے دھرم جاتی لنگ جنوستان یا ونش کے آدھار پر بھیدبھاو نہیں کیا جا سکتا ہے اور چونکہ اینجیلینا جولی بھارت کی دھرتی پر ہے تو انوچھت پندرہ کا مولی کا ادھکار کینے رابت ہے نہیں ہے نہیں ہے لیکن انوچھت چودہ ہے سمانتہ کا ادھکار سمان بیابار آپ سمان بیابار نہیں کر رہے ہو میرے ساتھ تو اس آدھار پر وہ کوٹ چلی جائیں گی اور بولیں گی دیکھئے کہ میرے ساتھ جو ہے یہ ریشیل آدھار پر مجھے گالی دی جارہی ہے سمان بیابار نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ ایک اپرادی کانون بھی ہے ایک کانون بھی ہے کہ آپ یہ کسی کو بلش کی آدھار پر گالی دیتے ہیں تو ایک اپراد ہے وہ تو اس پرکار وہ چلی جائے گی سمجھ گئے آپ چودہ تو ہے نا اس کو پر آپ سمانتہ کا ادھکار سمجھ گئے تو یہ ہے اب شروع ہوگا باری باری سے کرم سے تو اس پرکار سے ہم دیکھیں گے آگے جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے سمجھ گئے سمجھ گئے ہمیں کتنے پرکار کے مولک ادھکار دیئے چھے دیئے تھے جب 1950 میں لاغو ہوا تھا تو مول سمجھ گئے ہمیں کتنے مولک ادھکار دیئے تھے ساتھ سب سے پہلا سمانتہ کا ادھکار ہے نا دوسرا سوطانترطہ کا ادھکار تیسرا شوشن کے بھرودھ ادھکار چوتھا دھارمک سوطانترطہ کا ادھکار پانچوا پانچوا سانسکرتک ایوام سیکشنک ادھکار پانچوا چھتا تھا سمپتی کا ادھکار چھتا کونسا تھا سمپتی کا ادھکار اور ساتھوہ سمیدھانک اپچاروں کا ادھکار سب ڈیٹیل پڑھو گیا ابھی صرف جتنا سنو رہو سنو کہانی کی طرح ابھی اس میں سے تو میں نے کیا کہا کہ ملک سمیدھان نے کتنے پرکار کے مولک ادھکار ہمیں دیئے تھے ساتھ لیکن ورطمان میں سمیدھان کتنے پرکار کے مولک ادھکار ہمیں دیتا ہے ایک گائب ہو گیا مطلب جائر سی بات ہے ایک سمیدھان شنشودھان دوارہ ایک کی پوزیشن بدل دی گئی ہے وہ ہے سمپتی کا ادھکار سمپتی کا ادھکار جیسے ہم سبھی کو سمپتی ارجن کا ادھکار مولک ادھکار پہلے پراپت تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا سمپتی کا مولک ادھکار تو مارکٹ میں ریڈی لگا لے دو روپیا کلو ہاتھ گولا دو روپیا کلو ہاتھ گولا عوید ویعاپار کرکے آپ سمپتی ارجن نہیں کر سکتے وہ بھی اپراد ہے یہ سب پرتبندی چیزیں جن کا ویعاپار ایک لیگل لائسنسنگ کے تحت ہی ہو سکتا ہے جو سب کو نہیں ملتا ٹھیک سمپتی کا مطلب بید روپ سے آپ کو سمپتی ارجن کا ادھکار ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوا یہ 1978 سے پہلے کی بات کر رہا ہو 1978 سے پہلے کی بات سمارو مارکام کے 25 اکڑ کھیت اور راج سرکار کیندر سرکار نیشنل ہائیوے بنا رہی تھی ایک نیا تو سمارو مارکام کے کھیت آرہا تھا اس اسکیم میں بیچ میں ٹھیک ہائیوے بناتے چلے آ رہی تھی کیندر سرکار نیشنل ہائیوے راشتری راشتری مارک بناتے چلے آ رہی ہے سمارو مارکام کے پاس اس کا آیا کہ سمارو مارکام کا کھیت آرہا بیچ میں تو ادھکاری لوگ پہنچے سمارو مارکام کے پاس ہا بھائی نیشنل ہائیوے بناتا تو تلتور کھیت یہ اتنا حصہ حملہ چاہیے نیشنل ہائیوے گجر ہی آ لے سمارو مارکام بھی پیس سکھ تیاری کیا تھا کبھی بولا سالے تربات کے کھیت نہیں درجہ سمپتھی کے مور مولی کا دکار ہے مور مرجی مور مرجی پہنچ گیا سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھلا ہاں بھائی سمارو مارکام کو سمپتھی کا دکار ہے اس کی مرجی وہ دے آنا دے تم کو تو اس فرکار سے کیا ہو رہا تھا کندر سرکار کی یوجنا ہو یا راج سرکار کی یوجنا ہو اٹک جاتی تھی بیچ میں تو سرکار چاہ کر بھی وکاس کے کار نہیں کر پا رہا حالا کہ ان کا پہلا ادھے سویم کا وکاس ہوتا ہے یہ بات الگ ہے کچھ بچ جائے تو جنتہ کا وکاس کر دو ورنہ پہلے اپنی پیڈی سمال لو تو بڑا ارچن پیدا ہو رہا تھا اور ہم جانتے ہیں سنسد سمیدان میں شنشودن کر سکتی ہے ہے نا تو سنسد نے ایک سمیدان شنشودن ویدھیک لیا ٹھیک دونوں صدنوں میں پارت کیا راشپتی نے ہستاکشر کیا اور اس سمیدان شنشودن کا ادھے شکیات جانتے ہو سمپتی کا ادھکار کو بھاگ تین سے ہٹانا بھاگ تین سے ہی ہٹا دینا بھاگ تین سے ہٹایا بھاگ بارہ میں لے جا کر رکھ دیا سمپتی کا ادھکار کو تو اب سمپتی کا ادھکار کیا 1978 کے بعد 44 سمیدان شنشودن ادھنیم 1978 اس ادھنیم شنشودن ادھنیم دورہ سمپتی کا ادھکار کو بھاگ تین یعنی کی مولک ادھکار کی شرینی سے ہٹا دیا گیا اور کہاں رکھ دیا گیا بھاگ بارہ میں بھاگ بارہ میں انوچھے تین سو قومے رکھ دیا گیا مطلب اب سمپتی کا ادھکار مولک ادھکار نہیں ہے مطلب اب سرکار نے کیا کیا سرکار نے ایک قانون بنا دیا انوار سمپتی ادھگرہان کا ایک قانون بنا دیا بھاگ تین سے ہٹا دیا کیونکہ بھاگ تین نہیں جھول تھا یہ جو مولک ادھکار ہے نا یہ اتنا مہتوپون ہے کہ یدی کوئی بھی کوئی بھی راشفتی پردان منتری سنسد راجک مکھ منتری کوئی بھی آپ کے مولک ادھکار کو سمانی پرستی میں چھین نہیں سکتا یدی کوئی بھی آپ کے مولک ادھکار کو چھیننے کا پریاست کرتا ہے چاہے وہ پردان منتری کیوں نہ ہو آپ سیدھے سروچ نیالے جا سکتے ہو ٹھیک سیدھے سروچ نیالے جا سکتے ہو اور سروچ نیالے کا یہ کرتا بھی ہوگا تاکہ آپ کے مولک ادھکار کو واپس آپ پر لاغو کروائے سمجھ لے ہو مرڈر بھی کر دو گے نا تو سپریم کورٹ تک پہنچنے میں پندرہ بیس سال لگ جاتے ہیں سوچو سمیدھان کی نرمان کرتاؤں پہلے مرڈر کا کیس آپ کے جلس سر پہ چلے گا پھر تو جانتے ہو کورٹ کی عادت سات آٹھ سال میں نو دس سال میں فیصلہ آئے گا پھر مان لو بھائی جو مرا جو مرا اس کی جو ایکس تھی اس کو وہ اس سجا سے سنتوش نہیں ہے اپیل کرے گی کہاں بلاسپور 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 میں سات آٹھ سال چلے گا پھر نرنے آئے گا پھر اس میں دس سال کی بس جیل ہوئی اس کو اس کی ایکس ابھی بھی سنتوش خوش نہیں ہے پھر اپیل کرے گی سپریم کورٹ تو اتنے لمبے سمیہ بات سپریم کورٹ پہنچو گے مرڈر بھی ہو جائے گا تب بھی لیکن سوچو کہ اس سمیدھان کے نرمان کرتاؤں نے بھاگ تین یعنی کی مولی کا دکار کو کتنا مہتو دیا ہے یادی آپ کا مولی کا دکار کوئی نہیں چھین سکتا سامانے وہ وشیس پرستی الگ ہے کہ آپ آت کال کی دشا وہ سب الگ چیزیں ہیں لیکن سامانے پرستی میں نہ پردھان منتی نہ راشفتی نہ سنسد نہ راجی بدھان منڈل نہ سی ایم کوئی بھی آپ کا مولی کا دکار چھین نہیں سکتا یہاں یا ایسا ہوتا ہے آپ سیدھے سپریم کورٹ جا سکتے ہو اور یہ سپریم کورٹ کا کرتا بھی ہوگا کیا آپ کا مولی کا دکار آپ کو واپس دلوائے کیوں دلوائے کیونکہ انوچھت بکتیس یہ بھی ایک آپ کا مولیک ادھکار ہے اور یہ کیا ہے مولیک ادھکار مولیک ادھکار کے حنن کی ستی میں یا چھینے جانے کی ستی میں مولیک ادھکار واپس پراپت کرنا بھی آپ کا ایک مولیک ادھکار ہے سمجھ رہے ہو مولیک ادھکار یدی آپ کا چھینتا ہے کوئی تو اسے واپس پراپت کرنا بھی آپ کا ایک مولیک ادھکار ہے اتنا مہت تو دیا گیا ہے آپ سپریم کورٹ بھی جا سکتے اور ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہو لیکن ہائی کورٹ بھاگتین کے مادیم سے نہیں جا سکتے ہو بعد میں سمجھو گے کل سمجھو گے لیکن بھاگتین کے مادیم سے آپ سپریم کورٹ سیدھا جا سکتے ہو کلیر ہے باقی کالی کرو